راست کی آئرویدک سوستے کے اندر کند والا میں میڈیکل کیمپ کا آئیوزن کیا گیا کیمپ کی ادھکستہ جیلا آئرویدک چکستہ ادھکاری ڈاکٹر انیل گرگنے کی کارکرم میں مکھیتیتی کے روپ میں نورپو کے ویدھائیک ازے مہازن نے شرکت کی مکھیتیتی نے دیپ روزلیت کا کیمپ کا شبھرم کیا ازے مہازن نے کہا کہ جو آئرویدک کیمپ لگایا گیا ہے اس میں ہر بیماری سے سمبھنی دس ڈاکٹروں کی سپیشل ٹیم لوگوں کی جانچ کر رہی ہے یہ ہمارے لئے بہت ہی گرب کی بات ہے کہ اس کیمپ میں کم سے کم دو سو مریضوں کی جانچ کی جا سکے گی تو تھا ان کو کیمپ کا پورا لاپ ملے گا ویدھائیک نے سپیشلس ڈاکٹروں کا ویدھا نواد کیا نورپور کا سویل اسپتال اور سلیالی کا آرویدک اسپتال میں جنتہ کو کیا سبدھائیں اپلبد ہیں نورپور کے ویدھائیک ازے مہازن نے پترکاروں کے سوال کا ذباب دیتی ہوئے کہا نورپور کا جو اسپتال ہے اپنے آپ میں ایک مثال بن گیا ہے جب میں نورپور کا ویدھائیک بنا تو اس سمیں اسپتال میں پچاس بستر تھی اور اسپتال بھی بہت کم تھا آج نورپور کے سویل اسپتال میں ایک سو پینتیس بستر کا ہے جہاں لوگک سولہ ڈاکٹر تینات ہے جس میں دو سرجن دو میڈیکل سپیسلسٹ اتیادی ڈاکٹر اپنی اپنی سیوائیں دی رہی ہیں جہاں اڑھائی کروڑ روپے کی سیٹی سکین کی مشین لگ گئی ہے ایک آدھونک لیوارٹری دن رات چل رہی ہے ساتھ میں دس کروڑ روپے کا مدر چائیڑ اسپتال کا سلانیاز ہو گیا ہے اس کے علاوہ پنچائیت سلیانی میں ایک کروڑ روپے کا آئیرویدیک اسپتال بنا ہے جو بہت سندر اسپتال بنا ہے اس سے لوگوں کو بہت زیادہ لاب ہوگا جو نورپور کا ہسپیٹل ہے وہ ایک اپنے آپ میں ایک مثال بن گیا ہے جب میں ایمیلے بنا تھا تو اس میں ساتھ ڈاکٹرز تھے اور ساتھ ساتھ ناسیز تھے اور تقریباً سب کچھ بان پڑھا ہوا تھا یہاں پہ اوٹی تھیٹر بان تھا اور یہاں سیٹی سکین مشین نہیں تھی اٹرہ سوٹ بان تھا آج کی ڈیٹ میں یہ ہنڈرڈ ان تھرٹی فائی بیٹ ہو گیا ہے پہلے ہنڈرڈ بیٹ کا ہوا ہنڈرڈ تھرٹی فائی بیٹ کا ہوا اور آج کی ڈیٹ میں تقریباً یہاں پہ پندہ سے سولان ڈاکٹرز دن آتھ ہیں جس میں دو سرجنز ہیں دو میڈکل سپیشلس ہیں گانیکولوجسٹ ہیں اور باقی ویبین چائل سپیشلس ہیں ڈینٹل سرجن ہیں اور الگ ڈاکٹرز ہیں اور سیٹی سکین کی مشین لگ گئی ہے دھائی کروڑ کی اور ایک لبورٹری جو ہے ایک آدھونک لبورٹری جو گنمنٹ ریچ پہ وہ بھی دندہ چل رہی ہے کچن شروع ہو گیا ہے نیو نیٹل دھرسری بچوں کے لیے نیو نیٹل آئی سیو بچوں کے لیے شروع ہو گیا ہے اور دوسرا آئی سیو بھی شروع ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ جنریشن جو ہے پچاس لاکھ کا وہ لگ گیا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ اس کے ترقی ہو گیا ہے اور ساتھ میں دس کروڑ کا ایک مردان چائل ہسپیٹل کا بھی شروع نیاس ہو گیا ہے صرف فرق کیا پڑا ہے کیونکہ جب اتنا بستار ہوا ہے یہ ہماری میڈیکل فسیلٹیز کا پیشنٹس کا انفلکس بھی اتنا بڑھ گیا ہے تو اس سے جتنے ڈاکٹرز بڑھے پیشنٹس پانچ کانچونسی کا یہ سینٹرل میڈیکل ہب بن گیا ہے تو اس سے پھر ڈاکٹرز کی شورٹج لگتی ہے اور اس کے علاوہ جو سلیالی میں ایک کروڑ کا آریویدک ہسپیٹل بنا ہے وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے بہت سندھر بیلڈنگ بنی ہے اور آئی تنک وہاں پر جو آریویدک فسیلٹیز ہیں لوگوں کو بہت زیادہ لاب ہوگا اس کا نورپور میں جنتہ کے ساتھ جو ویدھائک عزی مہازن نے وعدے کیے تھے کیا انہیں پورا کر پائے ہیں کا جواب دیتے ہوئے عزی مہازن نے کہا کہ ویسے تمہیں کبھی بھی چنابوں میں بادے نہیں کرتا پر پھر بھی جو جنتہ نے ڈیمان کی تھی کافی حد تک ان کی مانگوں کو پورا کر دیا گیا ہے نورپور میں جو وکاس ہو ہے وہ ایک مثال بن گئی ہے انہوں نے کہا کہ سڑک سبدہ پانی کی سبدہ سکول اپگریٹ کروانا پل بنانا بزلی کی سبدہ پچ پان سو پینشن نورپور میں آدھونک بسٹینڈ اتیادی کروڑوں روپے کا وکاس نورپور میں ہوا ہے انہوں نے کہا کہ نورپور کا نور باپس نورپور میں اتیسدگھ لوٹ رہا ہے میں تو کہوں گا کہ جو بینے ویسے تو میں کبھی بائدہ کرتا ہی نہیں چنابوں میں میرے آج کی ڈیٹ میں بھی میرے پیتا جی کا بھی یہی اصور تھا چنابی بائدہ ہم کبھی نہیں کرتے پہ تب بھی جو کچھ لوگوں نے مجھے ڈیمانڈ کی تھی کافی حد تک ہم نے وہ ڈیمانڈ پوری کر دی ہیں اور نورپور کی جو ڈیویلپمنٹ ہے میں میرے خیال میں اپنے آپ میں ایک مثال بن گئی ہے جو ہم نے پی ڈوڈی سیکٹر میں جہاں پہ روڈز اور بریجزز کی بات ہے تقریباً ایک سو پہنٹریس کروڑ کی راشی سے یہ سڑکیں اور پل بنے ہیں اور کچھ بنے جا رہے ہیں ایرگیشن اور جو ڈرنکنگ وارٹر سکیمز ہیں اس میں بھی کروڑوں پہ کی دھنراشی کھرچ ہوئی ہے گمبیری سکیم بائیٹ سیلف ساڑھے بارہ کروڑ کی ہے پھر یہ جو آپ کے ڈیویلز کے لیے ساڑھے سوڑا کروڑ پہ سینکشن ہوا تھا اور تقریباً بہت سکیم کبنالے کی سکیم لگا لو آپ ہڈل کی سکیم لگا لو کھنی کی سکیم لگا لو اب بدرور کی سکیم بہت زیادہ سکیمز ہیں جو نئے سوڑسس کریٹ ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو جیسے نورپور کا بس ٹرین تھا یہ بہت پرانی ایک اچھے دمان تھی نورپور کے کانچونسی کے لوگوں کی وہ ہم نے ایک سال کے افدی میں ریکارڈ ٹائم میں کمپیٹ کی ہے اینڈی آر ایف یہاں پہ آگئی ہے ٹرائبل بھون بننے جا رہا ہے چھتی سکول آپ گریڈ ہو گئے ہیں اور میرے خیال پچپن سو پینچنز نہیں لگی ہیں اس میں بڑھاپا ویدوہ اور اپنگ پینچنز ہیں تو میرے خیال اگر ساری فرشت گرم تو بہت لمبی چلے جائے گی نورپور کا نور باپس نورپور میں بڑی شیگرتیوی سے لوٹ رہا ہے جلہ آرویدی چکسہ ادھکاری ڈاکٹر انیل گھرک نے کہا کہ اس طرح کی کیمپ پورے ہی ماجل میں لگائے جا رہے ہیں جس میں جلہ کانگڑا میں تین تھا تھا ہمارے سب ڈیویزن میں پہلا کیمپ ہے اس کیمپ میں کائچ کسہ سلیچ کسہ آنکھ کان ناگ گلہ تھا اس تری روک سے سمبندی دس پیسلیس ڈاکٹر کی ٹیم گھٹی تھے جو میریزوں کی جانچ کر کے نشلک ٹیسٹ پر دوائیاں بھی اپلوت کروا رہی ہے یہ جو کیمپ ہے آج کانڑوال ای ای سی میں ہمارا لگ رہا ہے یہ راشتری آئی رویٹ میشن کے تحق لگ رہا ہے اس میں یہ ملٹی سپیسلٹی کیمپ ہے اس میں آئی رویٹ کے ہمارے دس جو وشیسگیچ کس سے گئے ہو آئے ہوئے ہیں وہ بھن 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 بھباریوں کا جیسے کی یہ اسطری روک آئی ای این ٹی سرجری باقی ہڈیوں کے اور میڈیسن کے کائچ کسہ کے ہومویتھی کے اور یہ ساتھ میں کشار شتر سے سمندی یوگا سکن تواک روگ چاروں روگ جسے کہتے ہیں اس کے سمندی یہ ہمارا یہ کیمپ لگ رہا ہے اس میں پورے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بلائے گئے ہیں اس علاقے کے جتنے لوگ ہیں اور سب کو موقت میں دعائیں دی جائیں گی شوگر ٹیسٹ فریمے کیا جائے گا باقی بلڈ پریشر یا دوسرے جو چھوٹے ٹیسٹ ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں اور نشل کو دوائییں دی جائیں گی تو ایسے کیمپ ہمارے پورے ہیمانچل میں آج کل اورگنائز کیے جا رہے ہیں ہمارے جسٹی کانگڑا میں بھی تین کیمپ میں ہیں میرے ساوڈیجنے میں یہ پہلا کیمپ ہے جو ہو رہا ہے یہاں یہ سیکنڈوال میں باقی ہم دوشے میں بچائیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کیمپ میں آئے اور اپنی جو بیماری ہیں یا اپنے جو بھی سمندی دروگ ہیں ہم کا اپچار جو ہے وہ بشیسوں کے چیزوں سے کروائے